بسم اللہ شریف دس ہیں نو ہیں اس کے آٹھ ہیں اب یہ سب کے عدد ہوتے ہیں پھر ان کو ملایا جاتا ہے ملا کے پھر ان کو جمع کیا جاتا ہے جمع کر کے یہ پورا مجموعہ نکلتا ہے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو عدد ہیں وہ سات سو چھاسی بنتے ہیں تو چونکہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر احتیاط مشکل ہوتی ہے تو وہاں پر سات سو چھاسی لگ دیا جاتا ہے عدب کرنا مشکل ہوتا ہے اب جیسے عالیٰ الرحیم کے زمانے میں یا ویسے بھی داگ بھیجی تو اب وہ اس کو پھینک رہے ہوتے ہیں اور غیر مسلم ہوتے ہیں تو اس طرح اس کو احتیاط نہیں کرتے تو پھر علماء جہاں ایسا موقع ہوتا تھا تو اس کو عدد میں لگ دیا کرتے تھے سات سو چھاسی لگ دیا بانوے لگ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عدد کو یہ وجہ ہوتی تھی لکھنے کی سات سو چھاسی کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر عدد کے کچھ حروف ہوتے ہیں ان حروف کو جمع کر کے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد نکالے جائیں تو سات سو چھاسی بنتے ہیں یہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ بسم اللہ میں اللہ کا نام بھی ہے اسے بیعدبی سے بچانے کے لئے عدد کو ذکر کر دیا جاتا ہے اور امید یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بسم اللہ کی برکت ہے تحریر کرنے کے اندر وہ سات سو چھاسی سے بھی عطا فرما دے گا لہٰذا یہ اس کا سمجھ لئے طرح ایک طرح سے مخفف ہے سات سو چھاسی بٹا بانوے اس کے معنی قرآن و حدیث میں کیا ہے ہندوستان اور پاکستان میں تو بہت سے معنی ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے سات سو چھاسی بٹا بانوے قرآن و حدیث پورا کھول کے پڑھ کے دیکھ لے کہیں نہیں لکھاوا نہ قرآن میں لکھاوا ہے سات سو چھاسی بٹا بانوے نہ کسی حدیث میں لکھاوا ہے یہ تو میڈن کراچی ہے دعوت اسلامی صاحب علیہ بزرگ جو ہے کراچی میں بیٹھتے ہیں انہی کی تقریروں میں تحریروں میں آتا ہے سات سو چھاسی بٹا بانوے یہ جادوگروں کا علم ہے یہ علم العداد ہے اور اس کے اندر خیر نہیں ہے شر ہے جنہوں نے اس کو اعجاد کیا ہے وہی اس کے مختلف معانی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علف سے لے کر یا تک ہر حرف کے نمبر ہیں بسم اللہ میں جتنے حروف آئے ہیں ساروں کو جب نمبروں کو جمع کیا گیا تو وہ سات سو چھاسی بنا بٹا بانوے کہا مدینہ مدینہ میں میم دال یا نونہا ان حروف کے جو نمبر ہے ان کی کلیکشن کی گئی تو بانوے بنا تو اگر یہ چیز صحیح ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم گنتی کر کے اس کا نمبر بنا کے نہ دیکھے جاتے ہیں اصل میں کمپیوٹر رائز دور ہے نا ہر کام کمپیوٹر کے دریئے ہو رہا ہے آسانیے آ رہی ہیں تو وہ مولوی حضرات کہتے ہیں ضرور اسی اوکے ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لمبی ضرور پڑھ نہیں سات سو چھاسی گلم ہوگی تو میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے اگر آپ کی اس تعویل کو مان لیا جائے تو آپ نے بریک کیوں لگائی آپ نے بریک کیوں لگائی ایک کھیڑ چنگی اگے ٹورو آگے چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو ہو گیا سات سو چھاسی پوری الحمد شریف نکال لی تو وہ سات ازار سان سو چھاسی بن گئی رکو کی تسبیحات کی تو وہ پانسو بن گئی اتیات کو جمع کیا تو آٹھ سو بن گئی اب نماز شروع کرو اللہ اکبر کی کی تو پچاس سات سو چھاسی آٹھ سو پندرہ سات سو سوڑا چار سو بھی چار سو بھی کارنو ٹر جو نماز پوری ہوگی یہ میڈن انڈیا پاکستان مسئلے ہیں یہ دین کو بربادی اور ہلاکت کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں یاد کر لیجئے جو مسئلہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نہیں بتایا بعد میں بنایا ہے وہ دین نہیں ہو سکتا آپ نے اکثر تعویز نہیں دیکھے تعویزوں پر بھی سات سو چھاسی بٹا بانوے اور نیچے پورے خانوں کے اندر دو چار پاندز پچیس تیس پچاس وہ لکھے تعویز دے کے مور مار کے دو سو ربے جے بے تعویز ہو دی جے بے جے یہ کھانے کے ڈھونگ ہے یہ نجومیوں کا علم ہے یہ حرام اور بدکاری ہے یہ شریعت کی بربادی ہے یہ شریعت کا اضافہ ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا سات سو چھاسی کا مطلب بسم اللہ ہوتا ہے اسلام علم اداد کی کیسے بسم اللہ ہوتا نہیں ہے بسم اللہ بنایا ہوا ہے علم اداد کا وین میں رواج تھا مصنع ون و نائن میرا روارڈڈ ہے علم اداد سے میں کوئی اقتراب یہ بھی ایک علم ہے ایک لینگویج ہے دیکھیں دیکھیں جیسے کوئی شخص اب ہم عربی بھی رومن میں رکھ رہے ہیں آپ کو پورا قرآن اسلام بھی سیسٹی میں وہ پورا ٹائٹ کی ہے سائر بھائی نے کھل روم انہیں لگا کہ پورا قرآن رومن میں ٹائٹ کی ہے تاکہ بنگالی ہندی اور پاکستانی پڑ سکیں دیکھیں نا یہ الحمدللہ رب العالمین اس کو انہوں نے رومن میں ٹائٹ کی ہے اس کے ترجمے کو بھی اگر تو رومن میں ٹائٹ کی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے تمام پی اے ایم اے ایم تعریفیں اس طریقے سے اور عربی والا تو پہلے ہی کو اپن تھا کامل علم الاداد یہ نا یہ آپ کوئی کہ جی رومن میں قرآن لکھنا یا اس کا ترجمہ لکھنا ساتھ میں تب ایک زبان ہے اس طرح یہ بھی ایک زبان ہے باقی اس کے تعویز داگے کرنا اور اس کو سمجھنا کہ بسم اللہ کے ایک ویلٹ ہے بسم اللہ کے ایک ویلٹ تو اللہ کے نام سے شروع پردو ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اپنی زبان اور اپنے ربی کی مبارک زبان کے اندر برکت رکھی ہے عربی کے اندر وہ اسی کی برکات ہے جس کو نہ آتی ہو وہ ایک لٹ بات ہے باقی یہ کہ تعویز داگے چل رہی ہے جب بہت کنی زبان ہے جو مبارک 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 زبان ہے ج